جی آپ کی جو کلب کے ساتھ ہی ہیں وہ آر ساتھ موجود تھے کامران اکمل واپس در سا آپ کی طرف آجتے ہیں دوبارہ پاکستان میں ایک لیگل ایکشن کا بول اور اس وقت ہمیں دستیاب نہیں اور اگر ہم دربین لے کے بھی ڈھونٹے ہیں تو بہت ہی کم ہمیں آفیس پینر نظر آتے ہیں تو کیا تیاری ہیں سیزن کے لیے اور کس طرح کیا نیا کیا لے کر آ رہے ہیں ادنان رسول دیکھیں میں نے پہلے بتایا میں سیزن کھیلا ہوں پوری محنت کر رہا ہوں جیسے مختار نے ابھی ذکر کیا ہے کہ پچھلے ڈیڑھ ماہ سے ہم کراچی میں ہم کسی بھی چیز کو آگے نہیں رکھا صرف محنت ہو رہی ہے اب ٹیکٹس میچز ہو رہے ہیں جیم ورک ہو رہا ہے اور فیلڈنگ سیشن ہو رہے ہیں یعنی پر ایک جیسے پاکستان کیمپ یہاں پاکستان لیول کا کیمپ ایسے ہم اب پوری اپنے پرپریشن کر رہے ہیں بولنگ کے لیے ریڈی ہوں الحمدللہ ایکشن میں کوئی مجھے ایک پرسنٹ بھی ڈاؤٹ نہیں ہے اپنے ایکشن میں انشاءاللہ جب بھی کہیں بلائیں گے موقع ملے گا کیمپ میں یا کہیں بھی تو میں ہنڈرڈ پرسنٹ دینے کے لیے تیار ہوں یعنی میں ریڈی ہوں اپنے ایکشن کے لیے اور کوئی ایسا مجھے ڈاؤٹ نہیں ہے تو کوئی ڈس اپائنڈمنٹ ہوئی ہے بھی جو کچھ ناموں کا بھی اعلان ہوا اور جو نئے لڑکوں کے نام آ رہے ہیں رسٹ انٹیس کے ٹور کے لیے اس میں بھی آپ کو نہیں بلائیا گیا اس کے علاوہ جو کیمپ کے لیے لڑکے بلائے گیا اس میں بھی آپ کو نہیں بلائیا گیا کوئی ڈس اپائنڈمنٹ ہوئی ہے اس سے ڈس اپائنڈمنٹ تو اوویسلی ہر پلیئر کو ہوتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ یار مجھے کیمپ میں بلائے گے دفعہ دیکھا جائے چیک کیا جائے اور نہیں بھی ہوئی اس لیے کہ کوئی آف سپنر انہوں نے بلائے ہی نہیں ہے بلال آسف ہے نا بلال آسف کو تو یہ اس اے آل راؤنڈر کنسیڈر کر رہے ہیں نا وہ تو جینویر آف سپنر ابھی آپ انڈیا ٹیسٹ دیکھا تھا پہلا ٹیسٹ ایشون کے ساتھ ایک آف سپنر اور انکلوڈ تھا جدہجہ بھی تھا تو ویسٹ انڈیز کی پچیز جو ہیں سیم لائک داٹ لو باؤنس ہیں ترننگ ٹریکس ہیں تو ان کو چاہیے نا کہ کوئی ایکسپیریانس سپنر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے چانس دیں کسی ایکسپیریانس سپنر کا ہونا ضروری ہے ٹیم میں اچھا جس طرح سے اب آپ بات بھی کر رہے ہیں نا یہ جو پرابلم ہے پاکستان میں